اگر آپ نے دوستوں میں راگوین دہتا ہوں آج آپ کو واش ٹو لن اینڈ گرو کے مطلب سے بتاؤں گا کی ہیرو کنیکٹ میں کاؤنٹر سیل کیسے کرتے ہیں کاؤنٹر سیل میں وہ پارٹس آتے ہیں جیسے میں نے کسی لوکل میکینک کو کوئی پارٹس سیل کیا ہوا ہے یا کسی باہر سے کسٹمر کو لینے آیا اس کو پارٹس سیل کیا ہوا ہے جیسا کہ میں آپ کو اس سے پہلے بتا چکا ہوں کہ ہیرو جیسی ایف سے جاب کارٹ کیسے اوپن کرتے ہیں اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ ہیرو کنیکٹ میں جاب کارٹ کو کیسے کلوز کرتے ہیں پھر میں نے اس کے بعد آپ کو بتایا کہ ہیرو کنیکٹ میں جاب کارٹ انوائز کو کیسے کرتے ہیں بیسے ہی آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہیرو کنیکٹ میں کاؤنٹر سیل کیسے کرتے ہیں میں اپنی ایڈی کو لاغ ان کروں گا دیکھیں میری ہیرو کنیکٹ کی ونڈو اوپن ہو گئی ہے میں سائیڈ میں فرسٹ لیبل بیوار پر کلک کروں گا اور کاؤنٹر سیل کرنے کے لیے مجھ کو کیا ہے پارٹ سیل آرڈرز میں جانا ہوتا ہے جو یہ نیلی پٹی بن کے آ رہی ہے پارٹ سیل آرڈرز میں اس پر کلک کروں گا اس کے بعد کچھ اس طریقے کی ونڈو کھلکے آئے گی جس پہ لکھا ہوگا کاؤنٹر سیل آرڈرز اور یہاں پہ نیو کا آکشن آرہا ہے میں نیو پہ کلک کروں گا اس کے بعد نیچے آنگا دیکھیں یہاں پہ مانگ رہا ہے کیس کسٹمر نیم جس کسٹمر کو ہم پارٹ سیل کرنے اس کا یہاں پہ نام ڈالا جاتا ہے میں یہاں پہ کیس لکھ رہا ہوں یہاں پہ آپ انوائس ٹائپ آگیا ہے کیس اگر کوئی کسٹمر کو آپ کریڈٹ دے رہے ہیں تو کریڈٹ بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی پارٹ ایف ٹائپ آسی کرتے ہیں تو یہاں پہ ایف ٹائپ آسی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں ایک کیس دے رہا ہوں اس لئے کیس یہاں پہ سیلیکٹ کر لوں گا ہم لائن ایٹمز ڈیٹیلز میں جاؤں گا میں اس کے بعد لائن ایٹم ڈیٹیلز میں جانے کے بعد لائن ایٹمز کے پاس نیو کا اوکشن آرہا ہے میں اس پہ کلک کروں گا جو پارٹ میں نے سیل کیا ہے کاؤنٹر میں میں وہ پارٹ نمبر یہاں پہ ڈالوں گا دیکھیں جو میں نے پارٹ نمبر یہاں پہ ڈالا تھا وہ یہاں پہ ٹائپ کیا اس پارپلک میں نے سیل کیا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ کی سٹوک بھی آرہا ہے یہاں پہ کتنا آپ کے پاس سٹوک میں سمیتھ تیس پیس ہے سٹوک بھی شو کر رہا ہے اور یہ یہاں پہ اس کی ایمار پی آرہی ہے اوپر آپ دیکھیں گے دیکھیں یہ انوائس راؤنڈ اوف ایمار پی آرہی ہے اس کے علاوہ اگر وہ دو پارٹ لیتا ہے تو میں دوسرا پارٹ سیل کرنے کے لیے یہاں پہ پھر سے نیو کروں گا اور دوسرا پارٹ نمبر ڈال دوں گا دیکھیں میں نے سیکنڈ پارٹ بھی یہاں پہ ڈال دیا ہے میرا سیکنڈ پارٹ بھی آ گیا ہے میں اس کو پرائز آل کروں گا دیکھیں سیکنڈ پارٹ کا سٹوک آرہا ہے میرے پاس ٹھارٹی ٹو اور ایمار پی یہاں پہ آرہی ہے ایک سو بیس روپے ٹھیک ہے دوستو اب مجھے دیکھیں یہاں پہ ٹوٹل اماؤنٹ اوپر آ جائے گا راؤنڈ اوف اپاونٹ ہو گیا اب یہاں پہ دو سو پندہ روپے ٹھیک ہے اگر کسٹمر کہتا ہے کچھ ڈسکاونٹ کر دیئے مالی میں نے اس کو ڈسکاونٹ دینا ہے تو یہی پہ دیکھیں ڈسکاونٹ کا آرہا ہے میں اس میں ڈسکاونٹ کر دوں گا میں نے مینر پہ کسٹمر کو پانچ پرسنڈ ڈسکاونٹ دیا ہے میں اس پہ پرائز آل کروں گا دیکھیں پرائز آل کرتے ہی راؤنڈ اوف اماؤنٹ کم ہو جائے گا یہاں پہ دیکھیں دو سو نو روپے ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں پہ فولفیل کروں گا اس کے پاس میں آرہا ہے دیکھیں میں نے فولفیل پہ کلک کیا دیکھیں یہ پارٹ فولفیل ہو گیا ہے فولفیل کرنے کے بعد میں ویلیٹیشن اینڈ شو کروں گا اور یہ دیکھیں کرییٹ انوائز کا اوکشن آرہا ہے میں اس پہ کلک کروں گا دیکھیں میری انوائز ننیج ہو گئی ہے یہاں پہ میرا انوائز نمبر بھی آ گیا ہے اب میں اوپر ریپورٹس میں جاؤں گا کلک کروں گا اور شمیت کروں گا دیکھیں میری پارٹ انوائز دوستو میری پارٹ انوائس اوپن ہو گئی ہے